آئی یا نہیں کہیں گے جو پروگرامز ہوتے تھے آج تو اسٹیٹ میں یہ لگ رہا ہے کہ جمہ کشمیر کا ایک خیتہ منٹ رہا ہے جہاں پہ ہمیں شکل ہو چکا آئی یا نہیں آئی بھائی میں یہاں سے جاؤں گا شام تو آپ کے پاس اور لوگ آئیں گے یہاں کی روڈ کی بات کریں گے یہاں پہ پمپ کی بات کریں گے یہاں پہ پیسہ دینے کی بات کریں گے کس کا فائدہ ہوا آپ کا فائدہ ہوا یا نہیں تو مجھے تو لگتا ہے جس سے فائدہ ہو اس کو دا آپ روز بلا آپ تو روز ہارے ایرین میں لے گا آپ کو ملی رہا میں تو کچھ نہیں نہ مانگ رہا میں نے تو نہیں کچھ کہا لوگوں نے میرے ساپھیوں نے نوجوانوں نے جذبات میں کچھ باتیں کیوں گے میں نے تو کچھ نہیں کہا میں نے اپنے سٹیج سے کسی اپنے سیاسی رہنما پڑے کے خلاف کوئی بات تو نہیں نہ کی میں نے کسی کو تنکید کا نشانہ تو نہیں بنایا میرا زندگی کا مقصود آپ کے سامنے یہی تو بیان کیا کہ اس نظر کی جنگ کو بھیتن کرنے میں میرا ساتھ دو کیا کچھ غلط مانگا یہ تو میں نے آپ کہا یہ آپ کے لیے نہیں آپ کی آنی والی پڑی کے لیے کہا اور آج مجھے خوشی ہے اس شہد سے میں آپ کو بولنا چاہ رہا ہوں اور ایمانت بولنا چاہ رہا ہوں کہ جو نوجوان پڑی ہے وہ کسی بھی تبکتی ہو لیکن وہ آقا کے امتی بننے کے لیے تیار ہوگا اور آپ یاد رکھیں اپنے چالیس سال کے ایکسپیرینس لیکھنا اللہ کرے آپ زندہ ہیں بزرگ جو ہے جب یہی نوجوان جنہوں نے آج یہ کام شروع کیا ہے ان کی چالیس یا تیس سال کے بعد یا بیس سال کے بعد دولمنٹ دیکھنا کیوں؟ کیونکہ یہ منٹلی پریپیر ہو چکے ہیں یہ آویر ہو چکے ہیں میرا کام آویر کرنا تھا میرا کام آپ کے گھر پر دستک دینا تھا مولوی کا کام آزان دینا ہے امام کا کام نماز پڑھانا ہے مولوی کسی کو پکڑ کے زبردستی نہیں دے جاتا لیکن اپنا حرض اس نے نبا دیا آزان دے کے آپ کو کہہ دیا میرا کام دارگلون کے ایریے کی جب بعد کل قیامت کے دن مجھ سے پوچھی جائے گی تو پڑا نکھا نوجوان تھا تو اپنی عوام اپنے لوگوں اور اپنے بھائیوں کے پاس کیوں نہیں گیا تھا کیوں نہیں ان کو بولا تھا تو میں جواب دے پاؤں گا صاحب نیت سے جواب دے پاؤں گا کہ میں نے اپنا فرض نبایا تھا میں نے اپنے لوگوں کو کہا جیسے میں نے کہا کہ بارڈر کے پرابلمز کو ہمیشہ اگر آپ دیکھیں گے نیشل میڈیا ہو اس نیشل میڈیا تک میں نے ہمیشہ بالا کورٹ کی بات کی ہے آپ اس چیز کو چیک کریں پتا کریں پوچھیں اپنے نوجوانوں سے جو سوشل میڈیا زیادہ یوز کرتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ میں نے چائے شیلنگ میں کسی بچی کو لگی ہو تو میں اس کی مدد کیلئے کھنا ضرور ہو اور اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی دکھاوا کرنا ہے اس لیے میں نے فیس ماف نہیں کروائی کہ مجھے دکھاوا کرنا ہے اگر میں نے میڈر کے اندر میں سارے سکولز کے اندر موصلی میں اچھے سکولوں کے اندر میں مسجد کے اندر میں مدرسوں کے اندر میں واتر کولرز لگوائے اپنی جیب سے تو صرف اس لیے لگا ہے دکھاوا کرنے کے لیے نہیں کہ میں شروع کروں گا تو یہ بھی شروع کریں میں سکولوں میں اس لیے نہیں گیا کہ میں دو گرانڈ چار گرانڈ بنوانے سے میں اپنے نام کمال میں اس لیے گیا آو تم بھی لائن میں اور آو گرانڈ بنواؤ میں اس لیے گیا نوجوانوں کو کس پانٹنے کے لیے پڑے مینڈر کی اندر میں آو تم ہمارے نوجوانوں کو درگس سے دور کرنے میں میری مدد کریں اور اللہ جس سے کام لینا چاہے اللہ اسی سے کام دے اور میں آپ کو یونانا بتانا چاہ رہا ہوں اللہ نے میرے پیر میں نفرت نہیں رکھی اللہ نے میرے پیر میں ڈورپنٹ پہلے سے ہی رکھی ہے اس کا زندہ جاکتا ثبوتہ اٹھ کے پاس ہے جب میں آپ کے ایریے سے واپس جاؤں گا تو کوئی نہ کوئی کوئی نہ کوئی انسان شام تک آپ کے پاس ضرور تھا کہیں نہ کہیں آپ کو برینگواز کرنے کی کوشت ضرور کرے گا کہیں نہ کہیں آپ کو ذات پرادری کی زنجیروں میں چکننے کیلئے ضرور آئے گا موسیقی